اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ ٹھک ٹاک ہیں امید کرتی ہوں ٹھک ٹاک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں جی آمین سم آمین آج ہوتے ہیں جی اپنی ریسپی کی طرف تو آج بن رہی ہے جی بہت ہی مزے کی فلنگ چکن کی تو یہاں پر میں نے لیا ہے جی چکن بولنس لیا ہے یہ جو فلنگ ہے جی یہ رمضانوں میں آپ اسے بہت آسانی ہو جائے گی یہ آپ تیار کر کے رکھیں گے تو اسے آپ لوگ جو ہے پراتھے میں استعمال کر سکتے ہیں سینڈوچیز میں اور ڈینر رولز میں اور سموسا وغیرہ کسی بھی چیز کے لیے آپ جو ہے نا فلنگ یہ والی جو ہے نا استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے لیے دیکھ لیجئے ہم اس میں یہ مسالے کون کون سے شامل کر رہے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے جی نمک لیا تھا پسی ہوئی لال مرچ ہے زیرہ ہے دھنیا پاؤنڈر ہے اور یہاں ون چیبل سپون جو ہے میں نے تکہ مسالہ لیا ہے پیکٹ والا جو ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کا آپ لوگ لے لیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیا اور یہ مسالے میں نے شامل کر دیا ہے اور تھوڑا سا میں اورنج فوٹ کلر شامل کروں گی اور اس پوائنٹ پر بھی دہی شامل کرنی ہے اور اسے میرینیٹ کر کے رکھنا ہے دو گھنٹے کے لیے تو یہاں پر میں دہی بھول گئی تھی تو میں نے بعد میں شامل کر دی تھی دہی اس کو جب ہم پکنے کے لیے رکھیں گے تو اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیا ہے اور دو گھنٹے جو ہے ہم اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو یہاں پر جیے دیکھیں میں نے تھوڑا سا پانی شامل کیا اور اب میں نے دہی شامل کی ہے تو کوئی بات نہیں جی اگر میں دہی جو ہے بھول گئی تھی میرینیشن کے وقت مسالے تو شامل کر دیئے تھے اچھی سی میرینیشن ہو چکی ہے تو اس پوائنٹ پر پھر میں نے دہی شامل کر دیا تھا اور یہ دیکھیں جی یہ جو ہے چکن کے پیسز ہو گئے ہیں تیار اور یہ ٹھنڈے ہو جائیں تو میں ان کو ریشے ریشے کر لوں گی اور یہاں پر میں نے اب لی ہے پیاز چوپ کر لی ہے اور یہاں پر میں شامل کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون آئل شامل کر رہی ہوں اور یہ پیاز اس میں شامل کر دوں گی بس ہلکا سا اسے جو ہے نا ساتے کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر چکن کے میں نے ریشے کر لیے ہیں ہلکا سا ساتے کرنا ہے اس کو اور پھر میں اس میں شملہ میٹس شامل کر دوں گی اور کالی میٹس شامل کروں گی اور تھوڑا سا نمک شامل کروں گی تو اور کچھ بھی میں اس میں شامل نہیں کروں گی اگر آپ لوگ چاہیں تو سرکہ سویا سوس شامل کر سکتے ہیں لیکن اس میں جو فلیور ہے تکے کا ہم لانا چاہ رہے ہیں تو اس لیے ایسی کوئی چیز شامل نہیں کروں گی کیونکہ پھر وہ تھوڑا سا چائنیز کی طرف چلا جاتا ہے ٹیسٹ تو اس لیے بس اور کچھ میں شامل نہیں کرنا ہے یہ فلنگ بیسٹ ہے تو یہ دیکھیں بس یہ تیار ہو گئی ہے تو اس سے آپ رکھ لیجئے آرام سے رمضانوں میں بنا کر اور آرام سے آپ لوگ استعمال کیجئے آپ زیادہ کانٹیٹی میں بھی بنا سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی تو جھٹ پر ہم اس سے پیزا بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ اس میں پیاز اور شامل مٹ شامل ہے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں ہم افتاری کے وقت کچھ بھی سینڈوچیز یا پھر میں جیسا کہ پہلے بھی بتا چکی ہوں رولز وغیرہ ڈینر رولز ہوتے ہیں یا کچھ بھی آپ بنانے سوہیں بنا سکتے ہیں بہت آسانی سے تو جی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا پھر ملیں گے جی انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ملیں گے جیسا ہے ملیں گے جیسے